شام کے سرکاری خبرصہ ادارے سانہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی کافلہ سمالکہ بارڈر کے قریب سے گزر رہا تھا جب بمب حملہ ہوا ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد دو امریکی فوجی گاڑیوں کو آگ لگ گئی تاہم جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں اس سے قبل 22 نومبر کو بھی ایک امریکی فوجی کافلے کو ہامو گاؤں کے قریب شامی فوجیوں نے امریکی فوجی کافلے کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا اور مقامی باشندوں نے امریکی کافلے پر پتھراؤ بھی کیا امریکی فوجیوں نے اپنے کافلے مشرقی اور شمال مشرقی سرحدی علاقوں میں ٹھہرائے ہیں جہاں ان کا کہنا ہے کہ دائش کے دشدگردوں سے تیل کے ٹھکانوں کو محفوظ بنانا مقصود ہے جبکہ دمشق حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی غیر قانونی موجودگی شام کے ملکی زخائر کو لوٹنے کے لیے ہے واضحے کے سابقہ امریکی صدر ڈالل ٹرمپ نے بھی بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ شام میں تیل کی وجہ سے موجود ہے شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کا پروکسی فورسز اور براہراز شمولیت کے باوجود تختہ الٹنے میں ناکامی کے بعد عالمی دشدگرد ملک امریکہ اب معاشی جنگ پر اتر آیا ہے